چہرہ اسی طرح حسن کائنات کے انوکے پرتاثیر مظاہر ہیں اسی طرح حیاتِ ارجی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مندار میں سرگرمی عمل ہیں مصروفی عمل ہیں مصروف سور ہیں پرتاثیر موثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ اللہ اللہ ایک عجیب داستان ہے ایک پرکیف مشاہدہ ہے ایک موثر حقیقت ہے ایک عظیم شہکار ہے احسن تقویم کی شرعہ ہے احسن الخالقین ہے چہروں کا مشاہدہ ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دنائی اور حکمت کرتا ہے جن کی کھولی کتاب بھر چہرہ ایک باب الگ ہے ایک الگ انداز ایک الگ تاثیر ایک الگ مدار ایک الگ انوان خیر وشر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے حکم باری طالعہ کے مجرم اپنے چہروں سے پرشانے جائیں گے اور پرشانیوں پر داگ سجود منور کرے گا چہروں کو جب ہم چہروں کی طلاف تو تسبیح شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب موکہ شاہفات حاصل ہوتے ہیں چہرہ گویائی بھی نہیں رکھتا ہو تب بھی پرکش شروع پر تاثیر ہوتا ہے انسان کو اور دنیا میں کسی شخص محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرے سے ہے اکبر حجم سڑک کے کنارے گڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشہ ہے کہ جھل مل جھل مل کرتا ہے تیزی سے رمان دمائی چہرے ایک عجیب کہانی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقت پر مکنتیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آگے آگے لو بلالچ ہے جیسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں پیچھے پیچھے چہرے متحر رکھیں کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کمانے کے لئے گھر سے چہرے نکلاتے ہیں ان سے ہمیں ہوئے لالچ زدہ چہروں اور ایسے چہرے بھی ملیں گے جو بلکل برسکون ہوتے ہیں ان کا منظر الگ ہوتا ہے وہ حجم کے چہروں اور رام چہروں سے الگ چہرے ہوتے ہیں وہ بھی رمان دمائی ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ اسی حجم میں ایسے چہرے بھی مل جاتے ہیں جو اپنے ناظرین کے اکرام کے رفتارے سفر میں بتل دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر ہی بتل دیا جاتا ہے بوجہ ہوئے سردہ چہرے اور جگ بھگاتے ہوئے چہرے یہ منور چہرے رنگ اور نور کے مظاہر ہیں فطرت کے کام ہے کسی کو بنا دیا کسی کو کیا کیا یہاں میرے گریبی کی بات نہیں ہو رہی اس نے تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے یہاں مشاہدہ کی بات ہے کہ دیلوہ علم کا بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے یاد آجاتا ہے مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصورے چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے گناہوں کی وادی میں گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں باپ کا چہرہ استاد کا چہرہ پیر کا چہرہ زمیر کی آواز ہے اینہی پاکیزہ چیزوں کی یاد سے زمیر زندہ ہوتا ہے رات کے طریق سرناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے ایک دفعہ ایک شخص زندگی کے نامناسب مصروف یاد سے یک لکھ تائب ہو گیا اس کے دوست نے پوچھا بھائی تم کل تک رنگی لے تھے آج کیا ہو گیا اس نے کہا میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں ہر وقت پھر یہ آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے انسان کے کردار کا اس کے گر جمع ہونے والے چہروں سے انتظہ لگایا جا سکتا ہے چہرہ ہی کردار مرتبہ تشک بہت کچھ لگ جاتی ہے گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے انسانوں کے بہنے والے آنسور اخساروں پر بہت کچھ مرتصم کر جاتے ہیں چہرہ آئینہ ہے انسان کا باطن ہے دل کی بات ہے دل کا حال چہرے پر معلوم ہوتا ہے بازو کا چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے لیکن دیکھنے والے آنکھ اسے پہچان ہی لیتی ہے کچھ لوگوں کو صرف یہ کی چہرہ بسند ہوتا ہے وہ اپنا چہرہ وہ اپنے چہرے کی سرکی میں مس ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو کائنات کا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا چہرے الرجیو پر ویدہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی آپ کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں یہ محاورہ نہیں حقیقت ہے کچھ چہرہ انسان کے لیے عصاب شکن ہوتا ہے ناپسندیتا چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جائے گرتا ہے چہروں کو خالق کے نسبت سے ہی دیکھنا آفیت ہے چہرہ سواب بھی ہے عذاب بھی ہے ویسال کے انتظار میں جدائییں بھی کٹ جاتی ہیں چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے ہر چہرہ ایک الگ مضمون ہے ایک صفت ہے چہرہ مظہر انوار ہے حدت کا نار بھی ہے چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے شیطان صورت بھی ہے چہرہ رحمانی بھی ہے ہوانی بھی ہے شیر کی طرح بھی ہے سہما ہوا بھی ہے آئینہ رو چہرہ بے کیا پتر چہرہ خوش چہرہ بدشگون چہرہ مستاج چہرہ گنی چہرہ خوشحال چہرہ پائما چہرہ سودہ چہرہ عرضودہ چہرہ دل میں بسنے والا غلاب چہرہ آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ مشتاق چہرہ بیزار چہرہ اپنا چہرہ بیگانا چہرہ کافر چہرہ مومن چہرہ کرگس چہرہ شہباز چہرہ کلنار چہرہ بیمار چہرہ خواب دیدہ چہرہ شبخ باخیدہ چہرہ فانی چہرہ باقی چہرہ گرج کے ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے چہرہ دل میں اترتا ہے چہرہ تخیل کی پرواز دیتا ہے چہرہ رنائی دیتا ہے محبوب چہروں کی قدر سناش نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر بنائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بڑھ جاتے ہیں خوش شکل چہرہ قدرہ کی طرح سے عطا ہونے والا پاکی ظاہر امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور سب سے بہتری چہرہ اس دنیا میں اس محبوب نے جو پیدا کیا اپنا محبوب پیدا کیا وہ چہرہ رحمت اللہ العالمین ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اگلے لیکچر تک کے لئے مزید اچھے اور بہت ہی اچھے ویڈیو اس کے لئے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو اس کو شیئر کیجئے جاپکر میرا اللہ نگبان